ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے یہ لاکھوں گاؤں کو رکھنا ہے کس طرح سے وہ بڑھیں کس طرح سے بڑھیں گے وہ آپ کی اور میری کوشش سے ضرور لیکن آخر میں وہ بڑھیں گے اپنی کوشش سے اپنی حمد سے اپنے اوپر بھروسہ کر کے اور اس وقت جو ہمارے اوپر ایک مسئیبہ تائی ہے وہ یہ کہ ہمارے لوگ اپنے اوپر بھروسہ کرنا بھول کے سمجھتے کہ اور لوگ بدد کریں گے ہمارے گاؤں والے تگڑے لوگ ہیں بھلے لوگ ہیں ہر وقت ایک عادت پڑ گئی ہے دیکھیں کہ سرکاری افسر کچھ کر دیں سرکار ان کے لئے کچھ کر دیں بجائے اس کے خود کچھ کھنے ہوں اسی لئے یوجنائیں بنیں کہ وہ خود کریں وکاس یوجنہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ وغیرہ اور اگر وہ ٹھیک ٹھیک چلیں تو ایک رانتیکاری چیز ہے بھارت کے لئے دنیا کے لئے سارے ہندوستان کی سارے پانچ لاک گاؤں جاگ اٹھیں اور اگر وہاں مہد سرکاری افسر کام کرتے ہیں تب کانتی نہیں ہے تب تو ایک معمولی افسری ڈھنگ ہے جو بے جان ہو جاتا ہے جان اندر سے آتی ہے اوپر سے نہیں ڈالی جاتی ہے کسی قوم میں اس لئے ہمارے لئے یہ بڑا سوال ہو گیا ہے ملک میں چاہے شہر کے رہنے والی ہوں یہ آکاشوانی دھنی سرکاری کہ ہم لوگ اپنے پیروں پر ٹاغوں پر کھڑے ہوں اپنے سہیوگ سے کام کریں ضرور حکومت کو مدد کرنی ہے ہر طرح سے شہر کو افسر کو لیکن افسروں کی مدد سے قوم نہیں بڑھتی ہے قوم اپنے پیروں سے بڑھتی ہے یہ بات نشیش کر گاؤں کے لئے ہے اسی لئے ہم نے کہا کہ سہیوگ سہیکاری سمیتیوں میں کام ہو کہ لوگوں کی شکتی پڑھیں لوگ مل کر کام کرنا سیکھیں اور اپنے اوپر بھروسہ کرنا سیکھیں اس کے معنی نہیں کہ جو شاسن ہو جو حکومت ہو وہ ہر جگہیں دخل دیں میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت کا دخل کم سے کم ہو اور لوگ اپنے ہاتھ میں باگ دور اپنی لے جو بڑی اصولی باتیں ہیں وہ نشٹیں ہو تو یہ ایک دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کس گز سے ہم ناپے ہندوستان کی ترقی وہ ایک ہی گز ہے کس طرح سے یہاں کے چالیس کروڑ لوگ بڑھتے ہیں کیسے بڑھتی ہے قوم یہ آکاشوانی دھونی سکھنے کی ریکورڈنگ ہے کیسے غریب قوم خوشحال ہوتی ہے اپنی مہنت سے کوئی جا کے اوروں کی خیرات سے توٹتے نہیں لوگ تو اگر ہمارے لوگ بہیں گے تو اپنے پریشنم و مہنت سے جس سے وہ پیدا کریں دولت پیدا کریں دھن پیدا کریں جو ملک میں پھیلے اور ملک دنیا کے خوشحال ملک ہیں بعض بعض غریب خوشحال ملکوں کو آپ دیکھئے کیسے ہوئے خوشحال ہوتے ہیں مہنت سے اور پریشنم سے چاہے یورپ کے چاہے امریکہ کے چاہے کوئی ایشیا کے ملک جو ہوں ایسے خوشحال ہوں سب ہوں کے پیچھے مہنت ہے پریشنم ہے دن اور رات کی مہنت ہے اور اکتہ ہے دو چیزوں نے ان کو بہایا بغیر اس کے نہیں کوئی بڑھ سکتا ہمارے ہاں بھی ہندوستان میں کافی مہنت کرنے کی عادت عام طور سے نہیں ہوئی ہے ہمارا قصور نہیں عادتیں ایسی پڑ جاتی ہیں واقعات سے لیکن بات یہ ہے کہ ہم خطہ کام نہیں کرتے جتا کہ یورپ والے یا جاپان والے یا چین والے یا روس والے کہیں کرتے ہیں یا امریکہ والے یہ نہ سمجھئے کہ وہ قومیں خوشحال ہو گئیں کوئی جادو سے مہنت سے ہوئی ہیں اور عقل سے ہوئی ہیں تو ہم بھی مہنت و عقل سے بڑھ سکتے ہیں کوئی اور چارہ نہیں کوئی جادو سے ہم نہیں بڑھ سکتے کیونکہ دنیا چلتی ہے انسان کے کام سے انسان کی مہنت سے ساری دنیا کی دولت پیدا ہوتی ہے چاہے زمین پر کسان کام کرتا ہے یا کارخانے میں یا دکان میں یا کاری گھر اس سے کام چلتا ہے کچھ بڑے افسر دفتروں میں بیٹھ کے انتظام کرتے ہیں وہ دولت نہیں پیدا کرتے ہیں دولت پیدا کرتا ہے کسان اپنی مہنت سے یا کاری گھر تو ہمیں اپنے کام اپنے مہنت کو بہانا ہے مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر کہ پنجاب کے صوبے میں کام کرنے کے وقت بہائے گئے جس سے پنجاب کی دولت بڑھے گی پنجاب کے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کسی کو نہیں ہمارے ہاں چھٹیاں اتنی چھٹیاں ہیں کہ اس میں کوئی ملک مقابلہ نہیں کر سکتا آدمی کو تازہ کرتی ہے لیکن ضرورت سے زیادہ چھٹی ذرا کمزور بھی کر دیتی ہے اور کام کی عادت پی نکل جاتی ہے بن رہے بڑے بڑے لوہے کے کارخانے بن رہے ترہ ترہ کے بڑے کیا مانے ہیں اس کے وہ کوئی کارخانہ خالی نہیں ہے بلکہ وہاں سے ایک نئی جان نکلے گی جس سے ہندوستان کے کونے کونے میں بڑے بڑے دیوگ دھندے بڑے بڑے انڈسٹریز بنیں وہ ایک بنیاد ہوگی اس طرح سے آپ نے کارخانی چارے پچھوشی یوجنہ پڑے ایک چیز ذر بنانی نہیں ہے بلکہ ایک زبردست عمارت بنانی ہے آزاد و خوشحال ہندوستان کی اب اس کے بنانے میں بنیاد ہو اور جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو ان پر کیوں اس کیسے بنے